بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نزگیہ تک بعض لوگ تو خوابوں کو بے کل حمیت نہیں دیتے حالانکہ خوابوں کے بارے میں جو حدیث ہیں سوال ہوتا ہے کہ خواب تین قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کی ہوتا ہے اس میں ایک مومن کا خواب ہوتا ہے وہ خواب جو سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا مقصد رہنمائی تنبیہ حوصلہ وزائی پیشگوئی بہت سے چیزیں ہوسکتی اور خواب کو جو نبوت کا چھالیس ماہ حصہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے چھ مہینے تقریباً چھ مہینے آپ کو خواب نظر آتے رہے خوابوں کے ذریعے سے آپ کا ذہن بنایا جاتا تھا آپ کو خواب دکھائے جاتے تھے ہر خواب بالکل صبح صادق کا طرح سچا ہوتا تھا تو اس کی مقدار بعض روایات کے مطابق چھ مہینے تھی چونکہ نبوت تئیس سال تھی تو تئیس سال میں چھالیس چھ مہینے ہوتے ہیں تئیس دونی چھالیس ہو گئے اس لئے نبوت کا چھالیس وہ حصہ ہے اور بعض لوگ اس میں بہت علم کرتے ہیں وہ ایک اپنے سارے کاموں کو خوابوں پر چلاتے ہیں فیصلے کاروبار مدرسہ اور بہت سارے چیزیں حالانکہ بہت سارے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں تو جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر آپ عمل کریں تو جیسے بیداری میں اللہ تعالی نے شیطان کو انتہان اور آزمائش کے لیے یہ صلاحیت دیئے کہ وہ ہمارے دلوں تک اثر کر سکتا ہے وصف سے ڈالتا ہے دل و دماغ کو پریشان کر سکتا ہے تو وہ خواب میں بھی پریشان کرتا ہے اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے اگر آدمی آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت ہوتی ہے شیطان کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا ویسے ہی بھی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں تو اس لئے اپنے ہر کام کو خوابوں پر چلانا اسے ہی نہیں ہے خواب جو شریعت کے مطابق ہو وہ تو صحیح ہے جو شریعت کی خلاب ہو تو بیسی صحیح نہیں ہے کوئی شریعت کے مطابق ہے یعنی اس کے تعلق تعبیر کے ساتھ ہیں تو تعبیر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے اور جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کو پورا پتہ ہوتا ہے اول چاہیتا کہ اس کی بیماری کیا ہے خاندان میں کیا بیماری چل رہی ہے اور اس کے تو اس کی تشریف بھی ٹھیک ہوتی ہے تو ایسے ہی کسی بھی اللہ والے سے تعلق ہونا چاہیے اس کو اپنے حالات بتاتے رہیں اس کو آپ اپنا خواب بھی بتا سکتے ہیں تاکہ ان حالات کی روشنی میں جو آپ کے ہیں وہ آپ کو رہنمائی کر دیں مشورہ دے دیں حضوریکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کسی کو کوئی بورا خواب نظر آئے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہدایات ہیں پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ کروٹ تبدیل کریں جیسی آنکھ کھلیں کروٹ تبدیل کر لیں دوسری یہ کہ اللہم انی اعوذ بکا من شریحازی رویاں پڑھ کے بائیں طرف تو تو کر دیں اے اللہ میں اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اردو میں کہتے ہیں عربین کے الفاظ ہو سب سے بہتر ہے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تیسے ہدایت یہ کسی کو بتائے نہیں منہ کیا گیا ہے برے خواب کو بتانے سے تو یہ طلبہ بڑی بہتیاتی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے برہ خواب نظر آ گیا ہے فوراں دوستوں کو ساتھیوں کو بتاتے ہیں اپنی کلاسوں کو بتاتے ہیں یہ صحیح نہیں کبھی بھی برہ خواب بتانا نہیں چاہیے منہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما ہے فَإِنَّهَا لَا تَضُرْ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ کتنی بڑی آسانی اور چوتی ہے کہ فَلْيَقُمْ بَلْيُسَلْ لِرَكَاتِينَ بعض روایات بھی بھی آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر دو رگت نفل پڑھ لیں علیمان نے لکھا ہے کہ بہت ہی برہ خواب نظر آیا تو دو رگت نفل بھی پڑھ لیں پہ چار ہدایات ہوئیں کروٹ تبدیل کر رہے ہیں پناہ مانگے کسی کو بتائے نہیں اور دو رگت نفل پڑھیں یہ ہدایات ہیں برے خواب سے مطلب لیں مومن کا خواب سچا ہوتا ہے کس مومن کا خواب سچا ہوتا ہے مومن تو ساری ہے اس کا جواب حدی ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کی بیداری ٹھیک ہے شریعت کے مطابق ہے پابند شریعت ہے تو اس کا خواب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر بیداری میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے خواب کو اتنا زیادہ آمیت دینا کہ ہر چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اچھا تیسری قسم میں حدیث و نفس جو دن بھر کے خیالات آتے ہیں دن بھر کے خیالات رات میں انہی کی کیسے چل رہی ہوتی تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس کا بھی مطلب نہیں ہوتا مجموعی طور پولیوان نے لکھا ہے کہ سات قسم کے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر تفسیر نہیں ہوتی اسے پریشان نہیں ہونا چاہی اس میں دن بھر کے خیالات کبھی رات میں وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا ہوں میں دفتر گیا ہوں کاروبار کر رہا ہوں پہت سائی چیزیں ہوتی تو اسے شیطان جو ڈراؤن خواب دکھاتا ہے شیطان بھی خواب میں نقصان پہنچاتا ہے پریشان کرتا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور اس کے لئے کل میں ایک حدیث ارز کی دی حضرت خالد بلیز رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈراؤن خواب نظر آئیں تو اس پہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے ڈراؤن خواب نظر آتے ہیں میں کبرا جاتا ہوں خواب میں اور اٹھ کر پہ تلوار اٹھاتا ہوں جو بھی سامنے کو چیز آتی تلوار اس پہ چلاتا ہوں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ سونے سے پہلی پڑھ لیا کرو اللہمینی اعوذ بکلمات اللہ تام من غضبی وعقابی وشر عبادی ومن حمزات الشیاطینی وہی حضور اس کا اتمام کرنا چاہیے تیسے قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو ڈراؤنے تو نہیں ہوتے لیکن شیطان خواب میں کھلتا ہے اپنے کے ساتھ بہن سای چیزیں ایسی اورینج کر یہ بھی حدیشی رہی ماتا ہے ایک صحابی نے از گیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو کہ میرا سر الگ ہے اور میں اپنے سر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تو یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے تو آپ نے شاہد فرمائے اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فَلَا يُحَدِّثْ بِالنَّاسِ جب تمہیں شاہد خواب میں شیطان کھیلے لوگوں کو بتاؤ نہیں اس کو لیکن بھی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کو اقبر نہیں بتاؤ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہوگی اور چودے قسم کے وہ خواب ہوتے ہیں جو پرانے واقعات چل رہے ہوتے ہیں پرانے سال بیس سال پہلے تیس سال پہلے وہی واقعہ دوبارہ چل رہا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں گیس کی بیماری ہوتی ہے میدہ خراب ہوتا ہے تو بہت سارے خواب لوگ دیکھتے ہیں اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ایسی باز دفعہ علماء نے لکھا ہے کہ جو مسمریزم کی لوگ ہوتے ہیں جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں توجہ ہوگی وہ بھی مساوقات خواب دیکھلاتے ہیں توجہ کے ذریعے سے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا اور بعد دفعہ خواب میں غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی یہ سات قسم کے خواب ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اچھے خواب دکھائے اور دین کی پابندی کی توفیق شبانک اللہ اممہ بھی حمد شکل اللہ علیہ